موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ جنرل پرویز مشرف ایک مرتبہ پھر آج کل خبروں میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ان کے بارے میں ان کی صحت کے حوالے سے کچھ اچھی اطلاعات نہیں ہیں میں دو مرتبہ ان کے خاندان کے قریبی ذرائع سے دبئی میں میری بات ہو چکی ہے ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ کوئی موجزہ ہو جائے تو جنرل پرویز مشرف لمبی زندگی یا زندگی بات سکتے ہیں لیکن انہ در ورز آپ یہ کہہ لیں کہ کلینکلی جیسے کہتے ہیں وہ ان کی حالت حالت جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے اس وقت ان کے جسم کے تمام جو آرگنز ہیں وہ آرٹیفیشل سپورٹ پر ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ملک میں یہ بھی بیعث چل رہی ہے کہ کیا جنرل پرویز مشرف کو ان کی زندگی میں پاکستان لیا جا سکتا ہے یا اللہ نہ کرے خدا و خاصتہ انسان ظاہر ہے کسی بھی وقت اس کی موت واقع ہو سکتی ہے بات کا تندرس لوگ اچانک ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن یہ بھی ذہن میں ہے کہ کیا جنرل پرویز مشرف اگر ان کا انتقال دوبئی میں ہو جاتا ہے تو ان کا جسد خاکی پاکستان لائے جائے گا تو کیا فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے گی اس حوالے سے میں آپ کو کچھ تاریخی حوالے دوں گا اور اس کے بعد اس موضوع پر بات کریں گے لیکن میری اس ویڈیو کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو ان کی زندگی میں پاکستان لائے جائے گا جس طرح آرمی کے یعنی ڈریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے بابر میجر جنرل بابر افتخار نے جس طرح کہا ہے کہ آرمی کے ادارے کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی میں پاکستان آئے اور ائر ایمبلنس کے ذریعے آئے اس کے لیے تمام انتظامات جو ادارہ ہے یعنی آرمی کا ادارہ ہے وہ مکمل کرے گا اس حوالے سے وہ جنرل پرویز مشرف کے اہل خانہ کے ساتھ رابطے میں جس طرح وہ کہیں گے اسی طرح ہوگا اب یہ ایک الگ بیس ہے کہ ان کو سبل فل ملٹری عزاز کے ساتھ دفنایا جائے گا اللہ ان کو زندگی دے سب سے پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو مشکلات جس ازمائش سے وہ اور ان کے اہل خانہ گزر رہے ہیں اللہ ان سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے آمین جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان آرمی کی یہ تاریخ رہی ہے دنیا کی اور آرمیز بھی ہوں گی ان کی بھی یہ تاریخ رہی ہوگی میں ان کی ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا میں پاکستان آرمی کے حوالے سے چند بزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا پاکستان آرمی نے ہمیشہ اپنے سابق آرمی چیف کا ساتھ دیا ہے چاہے وہ ریٹائر ہو جائے وہ اس دنیا سے گزر جائے میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا لیکن اگر آپ دیکھیں تو جنرل یایا خان اس کے بعد جنرل ٹکا خان اس کے بعد جنرل ہمارے جو زیاء الحق اس کے بعد جنرل مرزا اسلم بے جنرل جہانگیر کرامت جنرل عبدالوحید کاکڑ جنرل پرویز مشرف جنرل آصف نواز جنجوہ جنرل یہ آرمی چیف کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو جنرل پرویز مشرف جنرل اشواق پرویز کے آنے جنرل رحیل شریف اب جنرل کمر جوید باجوا تو ہمیشہ یعنی جب انیس سو اٹھاسی میں بینظیر بھٹو کی حکومت اقتدار میں آئی تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ آپ نے جنرل جہاوالحق کے نام پر جو کچھ بھی انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ زندکار علی بھٹو کے ساتھ کیا آپ نے اس کا انتقام فوج سے نہیں لینا نہ بی بی نے انتقام کی بات کی پھر اگر آپ دیکھیں تو جنرل اسلم بیگ ایک متنازہ شخصیت کے حامل رہے ہیں ابھی تک ان کی کچھ باتیں یا ان کے کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو متنازہ کھا جاتا ہے لیکن ان کے خلاف یا تک کہ سپریم کورٹ نے بھی ایک معاملے پر ان کا نوٹس لیا دو تین معاملوں میں وہ سپریم کورٹ میں ہو گئے لیکن آرمی ان کے ساتھ کھڑی رہی اور کھڑی ہے جنرل جانگیر کرامت کو جب نواز شریف نے اسطیفہ دینے پر مجبور کیا تو آرمی نے بدور ادارہ یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بعد ایسا نہیں ہونے دیں اس وقت جو ٹین کورٹ کے کمانڈر تھے جو آج کل ویٹرنز کے سربراہ ہیں اور جو آج کل پی ٹی آئی میں ہیں جنرل علی قولی خان وہ جنرل جانگیر کرامت کے پاس دے اور انہوں نے کہا مارسلہ ایڈمسٹریٹر چیف مارسلہ ایڈمسٹریٹر بننا چاہے لیکن جنرل جانگیر کرامت ایک شریف النفس انسان تھے وہ انہوں نے باعظت رخصت کو ہی مناسب سمجھا اس کے بعد جنرل پریویل مشرف جب ان کو برطرف کر کے جب وہ سری لنکا کے دورے پر تھے تو جنرل زیہودین کو زیہودین بٹ کو آرمی چیف بنایا گیا تو پھر تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ بارہ اکتوبر انیس سو نونانوے کو کیا ہوگا کہ جو شخص تیارے میں تھا عملاً اس کی حکومت تھی جو شخص زمین پر تھا نماز شریف ان کی حکومت نہیں تھی آرمی نے ریورڈ کیا آرمی نے کو کر دیا تختہ الڈ دیا نماز شریف کو گرفتار کر لیا اور جنرل پرویز مشرف چیف مارسلہ ایڈمسٹریٹر اس کے بعد اگر آپ جنرل رائیل شریف کو دیکھیں جنرل اشفاق پرویز کے یعنی ابھی آج کل جو ہمارے جنرل کمر جاوید باریوں ہیں یہ سارا تھوڑا سا بیک براؤنڈ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ یا یہ ہے کہ کیا وہ فوج وہ آرمی جو اپنے سابق آرمی چیف کے ساتھ دامے درمے سخنے کھڑی رہ سکتی ہے تو کیا وہ سٹنگ آرمی چیف کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی جس کو پی ٹی آئی امران خان میر جعفر میر صادق غدار پتہ نہیں کیا کیا اور آج بھی ان کے خلاف سوشل میڈیا یا ٹویٹر پر ٹرینڈ سے لائے جا رہے ہیں تو کیا وہ آرمی اپنے موجودہ آرمی چیف کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کھڑی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑے احمق ہیں یا احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں احمقوں کی جنت میں رہنا بہت سے لوگوں کا پسندیدہ مشکلہ ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگ احمق ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے دانا دانشمار یا دانشمن سمجھتے ہیں ہوتے ایسے نہیں ہیں آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوگی کہ جس شخص نے ابھی 29 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے اور جس کے بارے میں آرمی نے یہ کہہ دیا ہے کہ آرمی چیف اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری دن تک جس طرف دیکھتا ہے ساڑھے چھ سات لاکھ افواج پاکستان یا پاکستان کی بری فوج اسی جانب دیکھتی ہے اتنا طاقتور ادارہ اور اس کا اتنا طاقتور چیف ہوتا ہے یہ بار بار یہ ادارہ کہہ جو کرے ہیں لیکن احمقوں کی جنت میں رہنے والے اس بات کو بھلا بیٹھتے ہیں یا اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں کبھی وہ کیرٹ انڈ سٹیک والی بات ہے کبھی وہ دھونس دھمکی دیتے ہیں دوسرے دن پاؤں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس پارٹی کا ایک رہنمہ دھمکی دیتا ہے غلالت بکواس کرتا ہے اسی ادارہ کے خلاف اور دوسرا جو ہے وہ دوسرے دن بیان دیتا ہے کہ نیجی بات فوج تو ہماری ماتھی بجھ ہمارا ہے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو غداری کے مقدمے میں سزائے مور سنائی گئی ہے اور وہ آج بھی سزا قائم ہے کسی دالت نے اس کو منسوخ نہیں کیا بلکہ وہ جو جج سے جنہوں نے یہ سزا فرنائی اس حد تک کہا تھا کہ ان کی لاش کو پھانسی کے بعد ڈی چوک میں لٹکایا جائے چوبی سٹالیس گھنٹے کے لیے پھر ان جج صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے ہم اس بحث میں نہیں جانا جاتے لیکن آرمی نے رییکٹ کیا تھا کہ ایسا نہیں برداشت کیا جا سکتا سابق آرمی چیف بے شک اس نے آئین توڑا بے شک اس نے آئین کی دجیاں بکھیری بے شک اس نے پاکستانی بیچے اپنی کتاب میں کچھ تقریب سے ساڑھے چار ہزار پاکستانی فروغ کی ہے ڈالرز کے بس دیکھیں آرمی آج بھی اس سابق آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہے اور آج بھی جس دن جب بھی میں پھر کہوں گا کہ خدا نہ فاسطہ اللہ نہ کرے جب بھی ان کا انتقال ہوا وہ پاکستان آئے گے اور ان کو مکمل میلٹری ازار کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا اور یہی حکومت جو مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی ہے یہ ان کو مکمل پروٹوکول دے گا بقاعدہ آرمی کی دستیں ان کی مید کو جسد خاکی کو وصول کریں گے بقاعدہ گارڈ آف آر پیش کیا جائے گا بقاعدہ فل میلٹری ازار کے ساتھ ان کو سپرد خاک کیا جائے گا تو کیا وہ آرمی جو ایک سابق آرمی چیف کیلئے اتنا کچھ کر سکتی ہے لوگ اپنے موجودہ آرمی کی چیف کے ساتھ وہ نہیں کھڑی ہوگی میرا خیال ہے جو لوگ اینکو کی جنت میں رہتے ہیں ان کو رہنے دیجئے آرمی بطور ادارہ اپنی پالیسی پر گامزن تھا گامزن ہے اور گامزن رہے گا بے شک وہ اے پولیٹیکل ہو یا پولیٹیکل فلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ